اسلام علیکم ویوٹیوب فیملی جس سے ہماری سکین کا گلو ختم ہو جاتا ہے اس کو بھی ریموف کرے گا یہ پیس پیک اس پیس پیک استعمال سے آپ بھی جیپینیز اور کورین لیڈی جیسا گلو حاصل کرسکیں گی ریمڈی کی تمام تفصیل کو سمجھنے جاننے کے لیے ساتھ رہے گا کہیں سے بھی آپ نے ویڈیو کو سکٹ نہیں کرنا تو آپ دی خوبصورت گلوئنگ سکین ضرور پا لیں گی ریمڈی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لاسٹ پر آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اس ریمڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے کچھا دودھ آپ نے یہاں پہ کچھا دودھ ہی استعمال کرنا ہے ڈیلی بیس پر بھی اگر آپ کچھا دودھ اور کورٹن کا استعمال کرتے ہیں اپنے چہرے پر لگاتی رہیں تو آپ کی سکین کا گلو جو ہے وہ تقابلی دید ہوتا ہے دوسری چیز یہاں پہ میں نے بائٹ شگر کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ براؤن شگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اسے ہلکا سا پیس دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا پاورڈر فارم میں آ جائے اگر آپ چاہیں کہ آپ اسی صورت میں مرتب موٹی دانے والی چینی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ہم فیس کیلئے کیونکہ بنانے جا رہے ہیں تو چینی کو پاورڈر فارم میں اندر لے آئیں میں نے اسے گرینٹ کر لیا ہے تو اس طرح کا پاورڈر یہ بن گیا ہے اس کے بعد بقائدہ آغاز کرتے ہیں ریمڈی کا تو سب سے پہلے آپ نے ایک بول کے اندر شامل کرنا ہے تقریباً تین چمچ گندم کا آٹا جی ہاں گندم کا آٹا آپ کی سکن کو فیر کرنے کے لیے اور چہروں کے داگ دبوں کو دور کرنے کے لیے درد سکن کو ہٹانے کے لیے ریموو کرنے کے لیے سب سے زیادہ افیکٹیو ہے تو تین چمچ کے قریب آپ نے ہاں گندم کا آٹا لیں گی اور اس کے بعد دوسری چیز جہاں ہم اس کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں وہی پیسا ہوا چینی کا پاورڈر ہے یہ تقریباً ایک چمچ کے قریب میں نے یہاں پر شامل کیا تھا اگر آپ چاہیں آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ گلو آجائے جندر سیلٹ آجائے تو دو چمچ پر استعمال کر سکتے ہیں اور دو چمچ میں نے یہاں پر بیسن مطلب کے گرام فلور جو چنے کا آٹا ہوتا ہے اس کو شامل کیا تھا چینی کی دال کا بھی بن جاتا ہے یہ ہوئی آپ کی سکین کی جتنی بھی ڈیڈ سکین ہے اسے ریموف کرتے ہوئے آپ کی سکین کو فیر کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ گلو بھی لے کر آئے گا اگر ایکسٹر آئل پیدا ہو گیا ہے آج کے لئے موسم کے حوالے سے تو وہ بھی دور کرے گا ایک چمچ میں نے یہاں پر براؤن شوگر استعمال کی ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ شامل کر لیجئے گا ورنہ آپ فائٹ شوگر کے ہی دو چمچ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی سکین کو گلوئنگ بنانے کے لئے براؤن شوگر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اس کا ضرور استعمال کیا کریں فائٹ شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن براؤن شوگر خاص طور پر جو گڑ اور شکر ہوتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں تو وہ اور بھی زیادہ افیکٹیو ریزرٹ دے گا ان تمام جو ہمارے ڈرائنگ ریڈینٹ تھے ان کو پہلے ہم مکس کر لیں گے کیا کیا ہم نے اس میں شامل کیا ہے ہم نے شامل کیا ہے گندوم کاٹا بیسن اور اس کے بعد دو قسم کی چینی ایک براؤن شوگر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وائٹ شوگر اور تھوڑا سا بیسن جو کہ بہت ضروری ہے ہماری سکین کو فیر کرنے کے لئے تو ان تمام انگریڈینٹ میں سے ہم نے صرف لیا ہے دو چمچ یا جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو اس حساب سے آپ نے لینا ہے اور باقی پاورڈر آپ سنبھال کے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر کے اندر رکھ دیجئے گا جب بھی آپ کو یہ پیک بنانا ہو تاب آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق لیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اسے مکس کیا ہے دودھ کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ جن لوگوں کو چھائیاں ہیں نا ان سے تو میں کہوں گے وہ دہی کے ساتھ یا پھر لسی کے ساتھ اس کو مکس کریں ٹھیک ہے میں نے دونوں آپشن آپ کو دے دی ہیں چھائیوں والے لوگ اگر لسی کے ساتھ اسے بنائیں گے اور کھٹی والی دہی یا کھٹی والی لسی کے ساتھ بنائیں گے تو زیادہ افیکٹیو ریزرٹ ملیں گے جن لوگوں کے چہرے کو پر بیسے ہی وہ کلوئنگ کرنا چاہتے ہیں اچھے لوگ ہیں اپنی سکن کی کیر کرتے ہیں تو وہ اگر چاہیں تو دودھ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یا اگر موسم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سکن تھوڑی اویلی ہو رہی ہے تو پانی کے ساتھ روز وارٹر کے ساتھ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ یہاں پر تھوڑا سا جو ایلوگیرا جیل ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح کی کنسسٹینسی آپ نے تیار کرنی ہے یعنی بہت گاڑا پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا پتلا سا پیسٹ بنائیں گے تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں گے تاکہ تمام چیزیں آپس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائیں مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اسے یوز کریں گے تب تک ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا ڈرائی پاورڈر بچ گیا ہے اس کو ہم کسی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر سیف کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس پاورڈر کو ایسے پیس پیک پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پہلے تو آپ اسے کسی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر ڈال کے تو جہاں پہ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اگر پیس پیک کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے واش روم میں رکھ لیں اور اس کے بعد اپنی ہٹیلی پر جتنی پوانٹٹی آپ کو چاہیے ہو پر رکھیں اور اس کے بعد تھوڑے سے پانی کے ساتھ اسے مکس کریں اور اپنے پیس پر لگا لیں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ کتنی زیادہ گلوئنگ ہو جائے گی اور جن لوگوں کو کوئی ایس ایچ پرابلم نہیں ہے سکن کا اکنی بھی نہیں ہے دانے بھی نہیں ہیں داگ دبے بھی نہیں ہیں ویسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سکن جو ہے وہ کلین اپ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ڈیلیز کے استعمال کرنے لگے ہیں ایسے پیس پاش پاورڈر تو آپ کو کسی طرح کی پیشل کی ضرورت نہیں پڑھنے والی کیونکہ ڈیلی آپ کی سکن جو ہے وہ کلین اپ ہو جائے گی تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح اسے پیک کر کے رکھ لیں ایک مہینے تک آپ اس پاورڈر کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیا بنا لیجئے گا میرے پاس یہ جو کوئنٹیٹی ہے یہ ایک ہفتہ چل جائے گی اگر میں ڈیلی بھی یوز کرتی ہوں اور اگر میں ہر دوسرے دن یوز کرتی ہوں تو یہ دس دن آرام سے چل جائے گی اور اس کے بعد اپنے سے نیا بنا لوں گی آپ اسے ضرور بنا کے اپنے واش روم میں رکھیں اور اپنے چہرے کو روزانہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کلین کیا کریں تو آپ ریزلٹ دیکھیں گے کس قدر ویزیبل ہوں گے کیسے آہستہ آہستہ آپ کی سکن جو ہے وہ کورین اور جیپنیز جیسی ہوتی جلی جائے گی ٹھیک اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے پیک کی طرف جو ہم نے تیار کیا ہے دودھ مکس کر کے اس کے بعد میں ڈیمو یہاں پہ کر کے دکھاؤں گی آپ کو اپنے ہاتھ پر ہمیشہ کی طرح لیکن آپ نے اسے اپنے پیس پہ استعمال کرنا ہے اپنے پیس پہ لگانا ہے اور پھر اگین بتا دوں اگین آپ لوگوں کو یہ میں ریمائنڈ کروا دوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اس پیک کو بھی اپور ڈریکشن کے اندر لگانا ہے لیکن یہاں پہ پہلے آپ اپنے پیس پہ لگاؤں گے اور اس کے بعد جنٹلی آپ نے مساج کرنا ہے تمام چہرے کے اوپر گردن کے اوپر ہاتھوں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ جہاں پہ ڈرڈ سکن لیئر بیٹھ گئی ہے جیسے ہماری کونیوں کے اوپر یا ہاتھوں کے نکلز بغیرہ جو ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں تو اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اس صورت میں آپ چینی کا پاوڈر مت پہنائیے گا آپ ثابت پہلی چینی ہی استعمال کیجئے گا تاکہ اچھی طرح سے ذرا سکراب بھی ہو جائے تو یہاں پہ میں نے کیونکہ فاسٹ کیمرہ کیا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ سکتی کے ساتھ جب میں مساج کر رہی ہوں آپ نے ایسے نہیں کرنی آپ نے بہت جنٹی مساج کرنا ہے اپنے فیس کا لیکن آپ کے فیس کا گردن کا کوئی بھی حصہ چھوٹنا نہیں چاہیے سرکولر میوشن میں مساج کیجئے گا پانچ منٹ کا مساج بہت ہوگا اس کے بعد پھر اچھی سے لیپ کیجئے گا اس ماسک کی اس پیک کی اپنے فیس کے اوپر اور دین آپ نے سے چھوڑ دینا ہے کم از کم کوئی بیس منٹ کے لیے تو ضرور چھوڑیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں پچیس تیس منٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں لگا رہنے دے اپنے چہرے کے اوپر لیکن بیس منٹ کے لیے تو لازمی ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے بالکل نورمل سے سادھا پانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا چہرہ واش کرنا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس کے بعد آپ نے کم از کم دو گھنٹے تک جو ہے وہ سوپ کا استعمال نہیں کرنا تو اس کے لیے بہتر رہتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس طرح کے فیس بیک کر استعمال کریں ریمیڈی اگر اچھی لگی ہو تو آپ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنی رہی حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو تھمس اپ بھی دے دیں مزید اس طرح کی ریمیڈی اس آپ کی خدمت میں پھر لیکن میں حاضر ہوں گی تب تک اپنا بہت حیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ